آج کا جو پروگرام ہم نے یہاں پہ کیا ہے اس کا سب سے پہلے جو بڑا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنے عوام کا شکریہ ادا کیا جس طرح شہباد بالا کے عوام نے مجھے سپورٹ کیا ووٹ کیا تو یہ ہسٹری میں درج ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھی ہو پی ڈی پی کے ساتھی ہو یا جو کانگرس میں رہ چکے ہو وہ ہو یا جنہوں نے آج تک سب سال سے ووٹ نہیں دیا وہ ساتھی بھی سب ساتھیوں نے ملجل کے مجھے سپورٹ کیا ساتھ دیا تو اس لیے میں نے آج پروگرام کیا تھا تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مسئلہ تھا ہم نے جو پنچائیتو کا الیکشن ہوا پنچ سرپنچو کا الیکشن ہوا آپ کو میں بول دوں کہ شہباد بالا جو ہے ویریناک بلاک میں چار سرپنچو کی ویکنسیاں کھالی تھی جس میں سے سے یہ میرے ساتھ تین سرپنچ یہاں پہ کھڑے ہیں تین سرپنچ ہم نے جیتے ہیں اور بہت ہی اکسریت کے ساتھ جیتے ہیں جیسے کہ بٹا گن اے میں ایک گریب ہماری بہن تھی اس بہن نے جیتا بٹا گن سی میں مظفر صاحب نے جیتا بہت ہی اکسریت کے ساتھ اس نے جیتا یا میرا اپنا ہنگی پورا کا حلقہ جو تھا اس میں میرے چھوٹے بائی نے جیتا وہاں پہ اور نوگام کا ایک سرپنچ کانگرس کے کھاتے میں گیا وہ بھی کیوں کانگرس کے کھاتے میں کیا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ نوگام میں ہم نے اپنا سرپنچ انڈیمیٹن نہیں اٹھایا تھا اگر ہم نے وہاں پہ بھی اٹھایا ہوتا تو آج چوتھا سرپنچ بھی یہاں پہ جیت کے آپ کے سامنے ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پنچ ویکنسیز یہاں پہ کھالی تھی نائنٹی فائیو پرسنٹ ہمارے اٹھائے ہوئے کنڈیٹ پانچ سرپنچ جو ہیں وہ یہاں پہ جیت کے یہاں آئے انہوں نے اپنے جیت درج کی تو ان کو مبارک بات بھی کی ان کی حوصلہ ابزائی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر میں ویریناک یا شہابات بالا کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص کر یوت ہو ہمارے بزرگ ہو میری ماں بہنیں ہو سب نے میرا ساتھ دیا اس چیز کو میں کبھی نہیں بول سکوں گا یہ ان کا خواب ہے اور ان کی بوکلات ہے آپ نے دیکھا کانگرس پارٹی نے دن دہارے ڈاکہ ڈالا ہاں نوگام میں ایک بیلڈ بکس کو چوری کر کے لیا تو کانگرس پارٹی کے ورکرو کی اور ان کے لیڈر کی تو چوری کرنے کی عادت پہلے سے ہی رہی جس چیز کو ہم نے نکارا ہے اور ہمیں کانگرس پارٹی سے نکالا تو ہماری جیت درج ہو چکی ہے اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ اس عوام کی جیت ہوگی اور آپ دیکھ رہیں گے جو بہر کا آدمی آیا ہے جس نے بیس سال سے یہاں گنڈا راج لگایا جس نے کھاندانی راج یہاں پہ نافذ کیا اس کو ہم اس کے گاؤں واپس بیج رہے ہیں بائیس تاریخ تک ویٹ کرو سال سے پہنٹھ ہے پہنٹھ جس نے کھانا کیا اس کے گاؤں گیا تاریخ تک ویٹی ہی موکتر ہے آپ به پر کوشیت کرو ہے بیٹھال لائے بیٹھال روزہ سے پہنٹھ ہے بیٹھال ہی موکتر ہے ہے تاریخ در ہے 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 موسیقی 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 میں اتارے تو انہوں نے کہا مجھے ساتھیوں بٹمن کے ساتھیوں نے بٹمن کی تیم نے کہا مجھے کہ شاہدہ صاحب آپ اس کو اتارے الیکشن میں جتانا اللہ کا کام ہے اس کے بعد ہمارا کام ہے تو یہ جب یہ آفا یہ جب مسیح ہمارے دشمنوں تک پہنچی انہوں نے اس گھر کو ڈوڑا جو گھر وہ دو ہمارا یہ گھر ہے اس گھر کو ڈوڑے جس گھر کی اثر حسود اور ان کا جو رشتہ تھا وہ اس گھو میں فیلا ہوا تھا پورے گھو میں پورے گھو میں ان کا یہ سرکیو فیلا ہوا تھا وہ جب اس کو اتارا تو میں بولوں کہ میرے حسنے بھی پست ہو گئے میں بھی پریشان ہو گیا کہ شاید ہمارا کنڈیٹ وہاں سے نہیں جیتے گا لیکن جب ان جوانوں نے ان جانبازوں نے دن راتے اے کیا اور آپ دیکھ لیجئے ایک گریب بہن وہاں سے جیت کی آئی آپ دیکھ لیجئے گھر تھا کانگرس تھا گھر تھا بڑا گل اس شاہدہ بڑا گل سے جب سٹارٹ ہوتا تھا جب بڑا گل تو یہ اپر بڑا گل کوارس کا گھر رہتا تھا تو بڑا گل کے عوام نے فیصلہ اپنا کیا اور ریزارٹ آپ کو سنا دیا یہ موڑ یمیسائی سے پیمٹ تمہیں بھوڑا تھا چوئی کی پیمٹ یہ تو ریزارٹ آپ کے سامنا ہے تو اللہ تعالی نے اس میں کامیابی دی تو بڑا گل کے عوام کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تو اس کے بعد خبر ایسی مزفر صاحب کچھو کچھو مزفر صاحب ساپیس صاحب آئیے آج ہے یہ ایدھر آج ہے جب بڑا گل سی کی بات چلی بڑا گل یہ بڑا گل چلاؤں کا چلے تو اس کو اس کو میں پونزو گورینار اور جتنے بھی وہاں پہ آس پاس کے ایرے ہیں یہ جب پہنے بھی میرے پاس آتا تھا ایر بی ڈی سی میرے پاس پہنے تب بھی بجے بگوان لوگوں کی مسئلے مسئلے کے آتا تھا کشمیریوں کے مسئلے مسئلے کے آتا تھا کبھی بھی میرے پاس کوئی اپنا ذاتی مسئلے کے آج تک نہیں آیا ہر وقت جب اس نے بات کی تو اپنے خرقے کی بات کی اپنے نوجوانوں کی بات کی اپنے عوام کی بات کی گلی کوچوں کی بات رکھی بند کی بات رکھی پاور کی بات رکھی سرک کی بات رکھی پانی کی بات رکھی کبھی اس نے اپنے گر کی بات نہیں رکھی ہوگی میرے سامنے تو جب میں نے اس کو بھرائے میں نے اس کو پہلے دن سے بولا میں نے بولا جیسے میں باقی سرپنچوں کو بھراتا ہوں میرے سامنے آپ بھی سرپنچوں تو میں نے کیا مجھے اللہ میرے صاحب سنیا تو جب میں نے یہاں کے اس ٹیم کو پوچھا یہ سامنے سارے نوجوار سارے بزاری گیاں پہ تو میں نے بولا کیا آپ کی رائے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جتا کے دیں گے کیونکہ میر صاحب نے ایک اور آدمی کو کھڑا کر دیا وہ اس سے پاور میں زیادہ تھا پیسے کا پاور اس میں زیادہ ہوتا اور اس کے پیچھے میر صاحب کا پاور تھا تو گیا میں دبل پاور یہ آپ کو اس نے پانونتی پیسہ ایسے پانونس نے بے ایسے میر صاحبونتی پاور ایسے تھے بنے ایسے دبل پاور لیکن میں اس ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جو وہاں پہ گورینار پیوزوں کو جو ٹیم نکلا اس نے ساری طاقتوں کو ختم کیا تو اس کو بھاری اکسی رسے کامیاب پر کے بیچے تھا تو اس کو کامیاب پر کے بیچے کس سرپنچ گری ہوئی تو ہی سرپنچ گری ہوئی تو ہی سرپنچ کہتا ہے سٹوڈل ایلیکشن اس پر سوار ہلک سرپنچ ماز ہے بورپا پوسٹ ہلک کے لیولی پر چاہتا ہے سوری ہولی ہے سوری سرپنچ جی گئی اسے کامیاب بیٹن تری موز تو ہل سرپنچ یل پر بی ڈی سی بنے اوز تو ہن کو سیڑ کے کھلی جو میرے اپنے احرکہ تھا وہ سیڑ کھالی ہو گیا تو وہاں سے بھی آپ کا ایک نوجوان سرپنچ بل کیا ہے یہاں آجائی ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو جب اس کو ہم نے وہاں پر میں نے نہیں ہنگی پورا کے عوام نے بولا کہ چلو شعبہ صاحب لے پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو ہم نے دے دو تو وہاں پر میر صاحب کا پاہر لے چلا وہاں پر جو کنڈیٹ نہیں میا شکریہ تا میشیر میرسیر میکنی با کپرنگایا تو میکنمہ بڑا گریتا ہنگروز کھالا وہاں دا چلا لونے خونتان جویرے مگا ایک تاول پارنبارنک blatراہ ایگ بی آت نگی پورا جاں نگلستم معبل صاحب تو یہ دیل فٹ پر چھو گئے زینترے باترو تویرم تویرم چوہیز نوگام نوگام ازیموز دودہز دوک طاقہدرگو یوں کنڈر جس بی جے پی کو کشمیر کی عوام نے تسلیم آل تک نہیں کیا اور نہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم کریں گے کیجے نہیں وہاں پہ بی جے پی کا کنڈر تھا اور دوسری سائیڈ میں گانگر کا کنڈر تھا اور ہم سے گلتی ہوئی میری ٹیم سے گلتی ہوئی یہ ان کو بھی ماننا پڑے گا جو میری ٹیم لوگاں کی ان کو بھی ماننا پڑے گا اگر ہم نے وہاں اپنا کنڈر آزاد کنڈر کھڑا کیا ہوتا تو آج آپ کے پاس چوتھا سرپل بھی یہاں پہ ہوتا ہے ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا تو آپ دیکھ لیجئے چار سرپل سے چاروں میں سے آپ کے تین جیت کے آئے اور چوتھا بھی ہوتا وہ نے جیت کے آئے مگر اس ٹائم مسئل گلتی ہو پہلے گلتی میں ہی مانو گا اگر تو عمرت اور لٹوسوس مریفر جو تو عورت میں بھی اس ٹائم گلتی ہے میں اپنی گلتی بھی مانتا ہوں اور اپنی ٹیم کی بھی گلتی ہے اس ٹائم تو وہ اس ٹائم ہم نے وہاں پہ کنڈر نہیں اٹھایا ورنہ میں دارے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ٹائم نوگاں کا سرپل ہی ہمارا ہی ہوتا ہے وہی نا بول چور پوشٹ ایمرز تمہیں یتر پوشٹ چھتو انشویکل اس عوام کے پاس تو یہ ہی ریزلٹ ہے کہ جب ڈیڈی سکی جو کونٹنگ وہاں پہ ہوگی تو وہاں پہ بھی سیم ریزلٹ ہی گئے نکل کر آئے گا تین ہی سے آپ کے پاس آئے گے اور چوتھر ہی سے وہاں رہے گا اب کرتے ہیں بات سرپنچو کی پنچو پہ پنچو پہ پنچو پہ ہمارے سیونٹی فل پرسن جیت کے آئے چاہ جہاں پہ ہم نے کھڑے کیے تو انڈیپنڈنٹ سارے جیت کے آئے جیتے وہ کہہ دیا ہے میرے مزرگوں نے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لوگوں کے موہ پہ مسکرات کتنی ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا اور پیر کا ساتھ دیا اب ایک بات ہے میں آپ نے مزرگوں سے تھوڑا ناظر انچوں نے سوئی تاریف ہی کرنے پتہ چھو کہا ہنے ہم نے بھی تو آپ کے ساتھ ساتھ دیا نا اگر آپ پی ڈی پی کے یا نیشن کانفرائش کے دکھ بڑے آدمی تھے شعبہ صاحب کا ساتھ دیتے تھے مگر ہم کامرسی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہم نے مل کے یہ کام کیا نا اس کے بعد میری اپیل ایک ہے کہ شعبہ صاحب جب آئے گا اللہ پاک آپ کو ادھر سے جیتا کے لے کے آئے گا اپنی جیتا ہوا ہے مگر ایک چیز ہے اس وقت ہمارے جو وہ بڑے بڑے پانچ منزلہ بنگلو میں بیٹھے ہوں گے نا وہ آپ کے لیے گاڑیاں بھی رکھیں گے سب کچھ رکھیں گے اور فرانٹ سیٹ پر بھی بٹھائیں گے دعوت کریں گے مگر اس وقت اس مظلوم قوم کو یاد رکھنا جس مظلوم قوم ہے جس مظلوم کو کشمیری میں بھولتے ہیں جن کو جن کو آج تک دراتیاں لگی ہیں نا وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پیچھے پڑھیں اور آپ اسی چیز کو یاد ایک مہینے دس دن کے بعد میں اپنے گھر میں رہا اور ایک مہینے دس دن میں ہر محلے ہر گلی میں دیکھتے رہا کہ ہماری سپائی یہ ہے ہمارے ہاتھوں نے وہ لاکھوں چٹارے جس کے آگے اب گرتی ہے دشمن کی کمانی باسکتے چانچ پیچھے موسیقی 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 موسیقی